اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفات، تذویحات، تحلیلات، تکبیرات، ترتیب سید الخلقی، سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کو جج کرنے کا ایک کرائیٹیریا ہے ایک سٹینڈرد ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جو ہے کلاسیفیکیشن کی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک سٹینڈرڈ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوزیشنز بھی بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بھی بتائی ہیں اس طرح میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے ایک وہ شخص ہے جو اپنے روزوں کا خیال رکھتا ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ایک وہ شخص ہے جو علم اور عمل میں اپنے کوششیں کرتا ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتا ہے جو فرشتوں پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے ڈوزنڈو نوٹس کا خیال رکھتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اف اینڈ بٹ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے سمعنا و اطوانا آمننا و صدقنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کری ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تزدیق کری اور وہ شریعت کے تمام پری ریکس کو پورا کرتا ہے اللہ کی بات کو مانتا ہے نبی کی بات کو مانتا ہے دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو ان تمام چیزوں سے دور ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی نمازیں کیسی ہیں جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ روزے رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مال کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ وہ زکاة دے نہ دے اللہ اس کے قریب ہے یا نہیں کیوں اور وہ کبھی اپنا محاذبہ بھی نہیں کرتا وہ صرف اسے فسق میں پڑا رہتا ہے اللہ کہتا ہے لا يستمو اللہ کے نزدیک یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے شاید دنیا میں آپ کو مومن کم پیسے والا دیکھ جائے شاید دنیا میں آپ کو مومن تھوڑا کمزور دیکھ جائے شاید مومن آپ کو تھوڑا سا ویک دیکھ جائے یہ سٹرونگ بھی دیکھیں لیکن دنیا کے اندر کرائیٹیریز علاقے جو چیز اصل میٹر کرتی ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے لا يستمو اللہ کے نزدیک کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی ایک آدمی محنت کرے اور ایک آدمی محنت نہ کرے اللہ کے نزدیک کیسے برابر ہو سکتے اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا حَلْ يَسْتَوِ الْآَعْمَا وَالْوَسْرِ اندھا اور دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتے یہ اللہ نے مثال دیکھے سمجھایا کہ ایک شخص جو چیزوں کو دیکھتا ہے انیلائز کرتا ہے اور ایک شخص جو بالکل اندھا ہے دنیا میں پڑھا ہوا ہے اور اللہ کی چیزوں سے اللہ کی باتوں سے اللہ کی آقام سے باخبر ہے تو برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ظلمات اور نور کے بارے میں برابری دیا اللہ تعالی نے کمپیر کیا اس کو کہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص اندھیروں میں شہوات میں بے حیائی میں ڈوبا ہوا شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں دوسری طرف ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو لائٹ دکھا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو رستہ دکھا دیا وہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی برابر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر ڈیفرنس رکھا ہے تو مومن کی پہچھ لیکن مومن کہتے کسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا اس کیٹیگری کے لیے کالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے کیا ہم اس مومن کے اندر مومن کی کیٹیگری کے اندر اس صفات کے اندر ہم ہم اپنے کیریکٹر کو اس کے اندر کیسے لا سکتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں بھی اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کرے کہ ہم مومنین میں سے ہیں اللہ تعالی قرآن میں ان کی ایک صفت بیان کا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے انما یؤمنوا بی آیاتنا صرف اسف جو ایمان لاتے ہیں ہماری نشانیوں پر جب جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی کی بتائی ہوئی نشانیوں پر انما یؤمنوا بی آیاتنا اللذین اذا ذکرو بیہا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے قرآن کو جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں جب ان کو جنت اور جہنم کا بتایا جاتا ہے جب ان کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں جب ان کو نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں جب ان کو برائیوں سے رکا جاتا ہے جب ان کو جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے اذا ذکرو بیہا تو وہ if and buts سے کام نہیں لیتے لو ان کاش یہ کیا بات کر دی آپ وہ if and buts نہیں کرتے اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ کیا بات کر دی آپ نے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی یہ ہماری اقل میں نہیں آرہی ذرا مجھے اس کا مطلب سمجھائیں اذا خرر اذا خرر سجدہ بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو قبول کر لیتے ہیں اس کو اور سجدوں میں گر جاتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں وہ اللہ کی بات کو ہمارے رب سے کوئی بات آئیے ہمارے خالق سے کوئی بات آئیے ہمارے مالک سے کوئی بات آئیے ہمارے رازق سے کوئی بات آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالکالکتاب اللہ رئی بفی اس میں تو شکی گنجائش ہی نہیں تھی اور لا رئی با لا رئی با یہ پیچھے جو لا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر اتنا وزن ہے اتنا ہیوی ہے اس کو جنرل نفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کہتے ہیں کسی بھی قسم کا شک نہیں آسکتا کسی چیز میں لگ ہے بلکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں خرر سجدہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور ان کے سجدے خالی نہیں ہوتے خرر سجدہ وَصَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات بتاتا ہے جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے جب نبی کی کوئی حدیث ان تک پہنچتی ہے تو وہ جذباتی نہیں ہوتے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اس کو اگنور نہیں کرتے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو وہ سوچتے ہیں تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا يَنزُلُونَ إِلَىٰ لِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وہ تو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنا ایمان بڑھانے کے لیے وہ چیزوں میں تفکر کرتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں وَصَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں اے اللہ تُو پاک ہے اللہ ہماری اقلوں میں اگر یہ بات نہیں آرہی ہے اللہ لیکن تُو پاک ہے عرب سے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَزِيمِ یا اللہ تیرے لیے ہی تذبیح ہو تیری تعریف کے ساتھ سبحان اللہ لزیم یا اللہ تُو پاک ہے تُو عظیم ذات ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْقِي سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ بلکہ ان کی صفات تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی العلا سبحانک اللہم لَا إِلَهِ إِللى آنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي کُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وہ تو اس طرحے سے بات کرتے ہیں ان کے رسک میں تنگی آ جاتی ہے وہ اللہ کی تذبیح اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو میرا ہی مسئلہ تھا میری بعد اگر کہیں بند نہیں رہی تو میرا ہی مسئلہ تھا میرے لئے رستے نہیں کھل رہے تو میرا ہی مسئلہ تھا میرے لئے دروازے بند ہو رہے ہیں میری زندگی تنگ ہو رہی ہے میرا رسک تنگ ہو رہا ہے میرے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے اللہ میرا مسئلہ تھا تو تو پاک ہے یہ ہوتا ہے مومن وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور جب وہ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں میں پکے ہو جاتے ہیں جب وہ تحجد بھی پڑھ رہی ہوتے ہیں تو وہ تکبر نہیں کرتے دیکھو بھئی ہماری نماز ہی دیکھو آپ مستی تمیز سے بات نہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں آپ مستی کس طرح بات کر رہے ہیں بھئی علم اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کو نہیں دیا اس میں علم اللہ نے آپ کو چن لیا اس کو نہیں چن لیا یہ اللہ کی مرضی تھی تکبر کیسے آ سکتا ہے میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں تم کیسے مجھ پر انگلی اٹھا سکتے ہو میں اتنا بڑا ایک عالم دین ہوں تم کیسے مجھ پر اس طریقے سے تحمل لگا سکتے ہو میں اتنا بڑا ایسے ہوں میں اتنا بڑا وہ ہوں بلکہ اللہ کے مومن بندے خامش ہوتے ہیں تکبر نہیں کرتے لا استقبیرون ہر سال حج کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبر آجائے بھائی اگر وہ گناہ وہ گناہ یاد رکھئے گا ایسا گناہ جو انسان کے اندر ددامت پیدا کردے ایسا گناہ جو انسان کو شرمندہ کردے ایسا گناہ جو انسان کو اللہ کی قریب کردے ایسا گناہ جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کردے کہیں میرا رم اس سے نراض و نہیں ہے ایسی نیکی سے بہتر ہے جو اس کے اندر تکبر لے آتی ہے ایک اور اللہ نے ان کی صفت بیان کری کہ ان کی کمریں ان کی جو بیک ہے ان کی جو کمریں ان کی جو پیٹ ہے وہ ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں ان کی نیندے وہ اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ تحجدوں میں اٹھتے ہیں اس وقت عبادت کرتے ہیں جب دنیا سو چکی ہوتی ہے اندھیرے ہوتے ہیں لوگ سو چکے ہوتے ہیں اور اس کا اپنے رب کے صادق تعلق ہوتا ہے تتجافہ جنوبہم عن المذاجعی یدعونا ربہم وہ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں یدعونا ربہم خوفا و تمعا اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اے اللہ سالہ دن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یا اللہ مجھ سے یہ برائی نکل گئی میرے مجھ سے یا اللہ مجھ سے غیبت ہو گئی یا اللہ یا اللہ اس نماز میں میرے خشون ہی آیا یا اللہ میں نے آج صدقہ نہیں کیا یا اللہ میں نے آج اس سے ذرا چیک کر بات کر لی یا اللہ میں نے اپنے ماباپ سے بتنمیزی کر دیا جا یا اللہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے میرے بھائی کا حق چھین گیا ہو یا اللہ کاروبار میں بیشتے ہوئے میں اس کا عبت آنا بھول گیا یا اللہ میں نے اس کو جھوٹ بول کر بیشتیا یا اللہ یہ سارا دن غلطی ہوئی ہے کہیں تیری پکڑ نہ آجائے خوفا و تمعا وہ تو خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم اجنی من النار اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر وہ تو اللہ کو خوف سے پکارتے ہیں یا اللہ کہیں تیری پکڑ نہ آجائے یا اللہ کہیں تیرا عذاب نہ آجائے یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اور بغیر گناہ ہوگی معافی کرے تُو میری روح قبص کر لے اور میں تیرے سامنے اس حال میں کھڑا ہوں یا اللہ کہ میں گنہگار ہوں خوفا ہوں و تمعا اور امید سے پکارتے ہیں یا اللہ میں جتنی قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے اللہ یقیناً تو ہمیں بدلہ دینے والا ہے یا اللہ یقیناً تو ہمیں بدلہ دے گا یا اللہ میں نے ایک جانور کو پانی پلا دیا یا اللہ تو اس کا بدلہ تم مجھے ضرور دے یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے پیر دبا دی یا اللہ میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا میں نے اپنی فیملی کو مسکرا کے دیکھا یا اللہ مجھے تو اس کا بدلہ دے گا یا اللہ میں نے یہ نماز صرف تیرے لئے پڑی ہے تحجت کی جب سب سو رہے تھے میں صرف تیرے لئے اٹھا یا اللہ تم مجھے اس کا بدلہ دے دے یا اللہ تم مجھے اس نیکی کا بدلہ دے دے یا اللہ میں امید کرتا ہوں تم جنت میں مجھے اس کا بدلہ دے گا تم مجھے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا تم مجھے آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ تم ہی کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِلْ آخِرَتِ حَسَنَاتِ دنیا میں بھی حسنات آخرت میں بھی حسنات یا اللہ میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں میں تجھ سے یا اللہ کہ تُو میرے رس میں برکت عطا کرے گا یا اللہ میں تیرے لئے اپنے آپ کو برائی سے رکوں گا تُو ہی کہتا ہے نا یا اللہ یجا اللہ مخرجا کہ میں اپنے آپ کو برائی سے رکھ لوں پرحیس کر لوں تیری نافرمانی سے رکھ جاؤں ان چیزوں سے رک جاؤں جو تجھے پسند نہیں ہے تو میرے لئے رستے بنا دے گا یا اللہ مجھے امید ہے کہ تم میرے لئے رستے بنائے گا یا اللہ میں نے یہ تیرے لئے چھوڑ دیا یا اللہ یہ گیترنگ میں نے تیرے لئے چھوڑ دی یا اللہ میں نے یہ برائی تیرے لئے چھوڑ دی یا اللہ میں پہلے روزے نہیں رکھتا تھا اب میں انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا یا اللہ میں زکاة نہیں دیتا تھا یا اللہ اس بار میں ضرور کروں گا میں تیرے لئے اپنے مال کے قربانی دوں گا یا اللہ رمضان سے پہلے میں یہ برائی کرتا تھا رمضان کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گا خوف و تمعہ وہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے امید کے ساتھ اللہ سے امید ہوتی ہے اس کو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو مجھے بدلے تو عطا گئے خوف و تمعہ یہ ہوتی ہے مومن کے پیشانے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیت دے دے گا لیکن ایک سینٹنس ہے پاسٹنس کے اندر اللہ نے کہا مومنین فلا پا چکے جیت چکے وہ والذینہم علی صلاتہم خوشعون ان کی نمازیں مومنین فلا پا چکے مومن ایسا شخص ہوتا ہے جو پریشانیوں میں اپنے زمین میں ڈٹا رہتا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے مومن ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بصیرت زیادہ ہوتی ہے مومن وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا جس کا کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ بولتے ہیں کاش اگر کسی کیریکٹر ہو تو اس جیسا مومن وہ شخص نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے بولے اللہ نہ کرے میں ایسا ہو جاؤ بلکہ مومن وہ شخص ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ رشت کریں کیا پرسنیلٹی ہے کیا کیریکٹر ہے کس انداز سے بات کرتا ہے اگر آپ نے فیڈ بیک لینا ہونا اپنے کیریکٹر کے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھئے گا مارکٹ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے دوستوں میں آپ کا بہت بڑا نام ہے کیا اخلاق ہے جی کیا اچھی اخلاق ہے دوست کہتے ہیں بہی بڑے بائزت شخص ہیں لوگ کہتے ہیں بہی بڑا ما شاء اللہ بڑے ریپیٹیشن والا آدمی ہے اگر آپ کو واقعی اپنے کیریکٹر پتا کرنا ہے نا تو آپ پتا ہے کسے ہوئے آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں پوچھیں جائیں اپنے وائف سے جا کے پوچھیں اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں اپنے ماں باپ سے جا کے کہ مجھے بتائیں تو صحیح میں کیسے ہوں آپ لوگے ساتھ میرا ایٹیٹوٹ کیسا ہے پھر دیکھیں جو تعریفیں ہوں گی آپ کی آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کہیں گے بیٹا تم غصہ زیادہ کر لیتے ہو بیٹا تمہارا ایٹیٹوٹ بہت خراب ہے بیٹا تم جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہو تمہارے اندر سبر نہیں ہے لوگوں میں تو وہ بہت عزت والا ہوگا لیکن اپنے گھر میں لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے ڈر سے اس کی عزت اس لیے تھی کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتا تھا اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس کی عزت اس لیے تھی بظاہر میں کیونکہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا تھا اگر وہ نبی سے محبت کرتا تو اس حدیث پہ ضرور عمل کرتا ہے خیر اکم خیر اکم اہلی بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہے تو لوگوں کی تعریف مومن کو لوگوں کی تعریف لینے کا شوق نہیں ہوتا بلکہ وہ تو نبی کی اتباع کرنے کا اس کو شوق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کیسی ہوتی ہے ایک شخص مومن ہے لوگوں میں ملتا جلتا ہے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے لوگوں میں بیٹھتا ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر کرتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے برائی سے رکھتا ہے بدلے میں لوگ جو اس کو تانے مارتے ہیں بدلے میں لوگ جو اس کو گالیاں دیتے ہیں پھر آگیا سمجھانے پھر آگیا محفل کو بور کر دیا اس نے پھر آگیا اللہ رسول کی بات لے کر پھر آگیا یہ ایسی باتیں لے کر یہ کیا تم گرمیوں کے اندر برکہ پہن کے گھوم رہی ہو موسم دیکھا ہے تم نے روزہ لگ جائے گا کیوں تم نہیں اس طرح گھوم رہی ہو یہ کیسے تم نے ڈاڑی بڑھا لی یہ کیسے تم نے پائنچے اوپر کر لی ہے بلکل عجیب سے لگ رہے ہو ہمارے سٹینڈرٹ سے میچ نہیں ہو رہے تم یہ کیس طرح بیٹھے وہ تم یہ کیس طرح تم بات کر رہے ہو اتنا سیریس کیوں ہو کیوں ہمارے ساتھ تم گالی گلوش نہیں کر رہے کیوں ہمارے ساتھ تم لہاب و لغو میں کیوں نہیں پڑھ رہے کیوں تم ہمارے ساتھ اس طریقے کی بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے تم تو بہت کوئی عجیب سی بات لگ رہے وہ برداشت کرتا ہے پھر بھی بیٹھتا ہے دعوت دیتا ہے اصلاح کرتا ہے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے دین پر آؤ کچھ نہیں ہوگا سب صحیح ہو جائے گا دین پر آؤ رزقی تنگی ختم ہو جائے گی دین پر آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے آسان کر دے گا اور بدلے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم اجرا اس کے لئے عظیم اجر ہے دوسری طرف اس کو کمپیر کیا اللہ کے رسول ہے من المؤمن الذی لا يخالط الناس ایک ایسا مومن شخص اب دیکھیں ادھر بھی مومن شخص ہے اللہ کے رسول نے مومن کو مومن سے بھی کمپیر کیا دونوں مومن ہیں ایک وہ ہے جو لوگوں میں بیٹھتا ہے اور تکلیف میں برداشت کرتا ہے ایک وہ ہے جو کہتا ہے بھائی مجھ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی لوگ مجھے اس طریقے کے تانے مارتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا میں سبر نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے رسول نے کہا بہتر وہ ہے جو سٹرگل کرتا ہے جو لوگوں میں بیٹھتا ہے برداشت ہے تو مومن کی ایک اچھے مومن کی مومنین میں سے اچھے مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو استعینوا بالصبر والصلاة تمہیں سپورٹ چاہیے نا اللہ کی سپورٹ چاہیے اگر اللہ کا تعاون چاہیے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی رحمت چاہیے چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مائٹ گناتا آئیڈیاز دے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے نکالے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے آزمائشوں سے نکالے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کر دے تم اگر تم اللہ کی سپورٹ چاہتے ہو ہر کام کرنا ہے استعینوا بالصبر والصلاة سبر سے کام لیا کرو اور نماز کے ساتھ کام لیا کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا کے اندر چین تو نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ عازمہ کر ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ضرور بل ضرور عازمائے گا بشئی من الخوف ہر چیز سے کبھی مال کم ہو جائے گا کبھی بھوک لگ رہی ہوگی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا کبھی اپنے پیارے اپنے سے بچھڑ جائیں گے کبھی اپنی چیزوں جس چیز سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالو برہ حتیٰ تنفقو مما تحبون تم نیکی کو پہنچی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے لئے قربان کر دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو حتیٰ تنفقو مما تحبون تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو جب تک تم اپنے پاس سے دور نہیں کروگے اپنے کمفرٹ زون جب تک تم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلوگے جب تک تم لوگوں کو گرمیوں میں کھانا نہیں کھلوگے تمہیں ایسیوں میں بیٹھنے کا شوق ہے ٹھیک ہے بیٹھو لیکن نیکی اگر چاہیے اللہ کا قرب اگر چاہیے اگر مومنین کی کیٹیگری کے اندر آنا ہے اگر اللہ کی نظروں میں اچھا بننا ہے اگر اللہ کے قریب بننا ہے تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا اچھے کام کرنے پڑیں گے سختی کو برداشت کرنا پڑے گا فَإِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ زندگی کی سختیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا سخت فیصلے دینے پڑیں گے اللہ تعالیٰ آیت ختم کرنے کے بعد فرماتا ہے جو سبر کر گیا اس کے لئے خوشخبری آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت بیان کری غور سے سنیے گا اس صفت کو اور یاد رکھئے یہ آج ہمارے اندر آ چکی اللہ تعالیٰ اذا صحبت ہم مصیبت کوئی بھی ایک مصیبت اس تک پہنچ جاتی ہے کہیں سے بھی اس کے چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے کہیں بھی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بائی چلانا ہے ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی میں ہے پیٹرول ختم ہو گیا گھر جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا کپڑے نہیں مل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور بڑی بڑی مصیبتیں بھی چھن گیا کچھ ڈکیتی ہو گئی کچھ جل گیا کوئی بڑا نقصان ہو گیا جب ان پر کوئی نقصان آتا ہے وہ الٹے سیدھے الفاظ نہیں کہتے ہیں اللہ میں ہی ملا تھا یا اللہ پوری دنیا میں چھے عرب لوگوں میں میں ہی ملا تھا تجھے یا اللہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا یا اللہ تُو نے یا اللہ میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں نہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرہ ہی تھا تیرے پاس چلا گیا ہم تیرے ہی لئے ہیں یا اللہ ہمارا مال ہماری جانے تیرے ہی لئے ہیں تُو نے ہی ہمیں پیدا گیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ تُو نے دیا اور تُو نے لے گیا اور ہم تیرے ہی طرف لوٹنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ وہ باتیں نہیں کرتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کی مثال دی ہے کہ ایک مومن شخص اس کی مثال ایک ایسے درخ اِنَّا مِنَا الشَّجَارَةِ شَجَارَةً ایک مومن کی مثال ایک درخ سے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درخ تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مومن کی مثال ایک ایسے درخ سے ہے خجور کی درخ سے اللہ کے رسول نے ایک مومن کی مثال دی خجور کی درخ سے خجور کی درخ میں کیا خاص بات ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ چاہے تیز آندھی ہو جیسا بھی ہو وہ ایک ایسے درخت کی ہے کہ مومن کی مثال وہ تیز آندھیوں میں خجور کی طرح ہے خجور کے درخت کی طرح ہے چاہے جتنی بھی تیز آندھی آجائیں چاہی جتنی بھی پریشانی آجائیں اس کے پاس چاہے جتنے بھی اس پر تنگی آجائیں لیکن وہ ڈٹا رہتا ہے اپنے ایمان پر وہ ڈٹا رہتا ہے اپنے سبر پر وہ ڈٹا رہتا ہے اپنے شکر کرنے پر اللہ کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گھبراتا نہیں ہے وہ تنگی میں گھبراتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ وجہ پوچھتا ہے اے اللہ تُو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کہ اے اللہ اگر تُو مجھ سے نراز ہے مجھے بتا اے اللہ میں اس کو میں اس کو چینج کروں اپنے آپ کو اے اللہ اگر تجھے میری یہ بات ناپسندیدہ ہے اے اللہ مجھے بتا کہ میں اس چیز کو چینج کروں اپنی سعادت کو بدلوں یا اللہ کوئی ایسا گناہ ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں یا اللہ مجھے علم الادے یا اللہ وہ کیا گناہ ہے جس سے تُو نراز ہو رہا ہے یا اللہ اگر میں نیکی نہیں کر پا رہا ہے یا اللہ تُو مجھے توفیق دے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَا تو مومن شخص کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ کانشیس رہتا ہے اللہ کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں وہ کانشیس رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہیں اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے جیسے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے لَيَّنَا لَلَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ اللہ کو نہ ہی خون پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا یہ جو ہم قربانیہ کرتے ہیں یہ جو ہم بقرعید پر عید العزبہ جو ہم قربانیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَّنَا لَلَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا وَلَاكِنْ يَنَا لُحُتْتَقْوَا اللہ کو جو چیز اللہ کو چاہیے ہوتی ہے جو مطلوب ہے جو ہمارا مقصد ہے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے وہ تو ہے تقویہ کہ جب ہم اس جانور کے گردن پہ جب ہم اس کو حلال کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے دل میں تب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو وہ تقویہ چاہیے کیا ہم اپنا مال اپنی جان جب ہم اللہ کے لئے قربان کر رہے ہیں اپنا مال جو ہم نے پیسہ خرج کیا جو ہم نے اس کو کھلائے اپلایا کیا اس کے ساتھ میری نفس پرستی بھی قربان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا اس کے ساتھ میری نفس پرستی قربان ہوتی یا نہیں ہوتی کیا اس کے ساتھ میری بے حیائی قربان ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا اس کے ساتھ میرے میری جو الٹی سیدھے کلمات ہیں وہ قربان ہوتے نہیں ہوتے کیا اس کے ساتھ میری بری عادتی قربان ہوتی نہیں ہوتی یا پھر میں صرف اس جانور کو اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں اور میں اللہ کو کچھ نہیں دے رہا وہ تو محض ایک کھانے پینے کی چیز ہے ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کی مثال اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کانا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے دیکھیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی من کانا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر ایسا شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اللہ کے رسول نے ایک صفت بیان کری وہ جب بھی بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کی ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے مو کھولتا ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے لوگوں کو وہ اگر ڈاٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے نیکی کی بات کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے لوگوں کو کاؤنسل کرتا ہے اس کے مرال کو بوسٹ کرتا ہے لوگوں کو اٹھاتا ہے وہ لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے اس کی باتیں لوگوں کو اللہ سے قریب ہرتی ہیں اس کی باتیں حوصلہ بنتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے اس کی باتیں اصلاح بنتی ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اچھی بات کرو اور اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا اولیس کو پھر وہ خامش رہتا ہے وہ گالیاں نہیں دیتا وہ دوستوں دوستوں کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کے ساتھ مل کر فہج باتیں نہیں کرتا وہ گالیاں نہیں نکالتا وہ غیبتیں نہیں کرتا وہ چگلیاں نہیں کرتا وہ برائیاں نہیں کرتا کہ میں تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو یا میں بتا رہی ہوں آپ کو یا میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہی ہوں اس میں یہ برائی تھی اس نے یہ کہ بھائی غیبت ہی تو ہے آپ اس کے عب بیان کر رہے ہیں یہ غیبت ہی تو ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں بلکہ وہ کیا کرتا ہے وہ خاموش رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ خاموش رہتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی زمان پر پکڑ ہو جائے وہ خاموش رہتا ہے وہ کوئی بری بات نہیں کرتا وہ بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو کہ میں اس میں اپنا اپینین دوں میں اس چیز میں علم نہیں رکھتا ہے اس چیز میں میں کوئی بہترین مشفارہ نہیں دے سکتا میں سے بس میں تنقید کرتا ہوں وہ خاموش رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے کیا بات ہے آج ہماری ہم پوچھے تو صحیح ذرا کسی سے بیٹھ کر کیا آپ میری زبان سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو بھائی میں نے آپ سے یہ بات کر دی تھی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی حوصلہ ہونا مومن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اللہ اللہ دین اطابو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اگر وہ حقوق و لباد کے اندر لوگوں کے حقوق کے اندر اگر کوئی مسئلہ مسائل کر دیتے ہیں اگر وہ وراستیں کھا لیتے ہیں اگر لوگوں کے قرض ہڑپ لیتے ہیں اگر وہ اللہ کا قرض کھا لیتے ہیں اگر وہ وراستیں کھا لیتے ہیں ناحق کھا لیتے ہیں لوگوں کا جھوٹ بول کے لڑائی کروا دیتے ہیں تو مومن کے اندر اگر مومن سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے اگر کسی انسان سے تو وہ مومن کیسے بندہ اللہ اللہ دینا تابو وہ تو توبہ کر لیتا ہے کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی وہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اللہ دینا تابو واصلحو اور پھر وہ اس نے جس کے ساتھ نائنصافی کری ہوتی ہے اس کو اس کا حق عطا کرتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے اصلحو وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے وابینو اور وہ بیان کر دیتا ہے اللہ اللہ دینا تابو واصلحو وابینو یہ qualities ہوتی ہیں مومن کی کہ وہ تکبر نہیں کرتا ابلیس نے کیا تکبر کیا ابا وستقبرا اللہ کو کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے یہ خبیص خلقتنی من نار اے اللہ تُو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا وخلقتہو من تین اور آدم علیہ السلام کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اس کو کہا نکل جاؤں آنسے اللہ کے سامنے اپنی عقل لڑائی اس نے لیکن اس نے تکبر کیا اللہ نے اس سے کہا تُو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے حکم دیا تھا جس کا حکم میں نے دیا تھا اس نے اللہ کو بجائے وہ اس نے صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی اللہ نے یہی کہا تم نے میرے حکم کی نافرمانی جس کو جو حکم میں نے دیا اس کو تم نے کیوں توڑ دیا میں نے کہا تھا تم کو اس کو سجدہ کرو اوپر سے دلیل دیتا ہے مومن دلیل نہیں دیتا مومن کہتا ہے ربنا الظلم یا اللہ مجھ پہ غلطی ہو گئی میں ظلم کر دیا یا اللہ آپ نے مجھے ایک سٹینڈرڈ مجھے بتایا تھا اس کا میں سے تجاوز کر گیا میں نے آپ کی نافرمانی کر دیا میں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیا یا اللہ میں تکبر آگیا میرے اندر میں نے زبان کھول دیا اپنے ماں باپ کے سامنے اللہ تو نے کہا تھا ماں باپ سے اگر کچھ بات ہو جائے تو اف بھی نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِمًا بلکہ عزت سے بات کرنا یا اللہ میں مجھ سے عزت سے بات نہیں ہوئی یا اللہ میں چیخ پڑھا ان کے اوپر یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں تس سے میں ان سے بھی معافی مانگوں گا رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِسَقِرَا یا اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری حدیث میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن شخص ہے جو قوی ہے سٹرونگ ہے وہ جب بھی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیٹیشن کے اندر رکھا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیٹیشن میں رکھتا ہے ایک مومن ہے جو سٹرونگ ہے پرسیپشنلی بھی فیزیکلی بھی نیت بھی اس کی سٹرونگ ہوتی ہے ارادہ بھی اس کا سٹرونگ ہوتا ہے علم بھی اس کا سٹرونگ ہوتا ہے عمل بھی اس کا سٹرونگ ہوتا ہے جسم بھی اس کا سٹرونگ ہوتا ہے سوچ بھی اس کی سٹرونگ ہوتی ہے قوی ایک ایسا مومن شخص جو قوی ہے سٹرونگ ہے ہے چیزوں میں حصہ لیتا ہے آگے بڑھ کر وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا بلکہ کمپیٹیشن میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مقابلے میں رکھتا ہے پہلے میں کروں یہ نیکی پہلے میں کروں گا اس نے یہ نیکی کری ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی نیکی کروں گا انشاءاللہ اللہ کے لیے اس کو اتنا علمات ہے میں انشاءاللہ اس سے زیادہ لوں گا اللہ کے لیے یہ دین کی دعوت دیتا ہے میں اس سے زیادہ دعوت دوں گا سٹرانگ موں جو لوگوں جو قوی ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے فیزیکلی ہو بھاگ دوڑ کے ماباپ کی خدمت کرنے والا ہو استادوں کا عدب کرنے والا ہو علم کی راہ میں اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کو قربان کرنے والا ہو لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والا ہو وہ لوگوں پہ خرچ کرنے والا مؤمن القوی خیرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مومن سٹرانگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے احبو الاللہ وہ اللہ کے محبوب میں سے ہے وہ اللہ سے محبت کرنے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے وہ من المؤمن الزعیف ایک کمزور مومن شخص جو حمد ہی نہیں دکھاتا جو اس نے نمازیں پڑھ لیے روزے رکھ لیے حج کر لیے زکاة دے دی بس وہ پھر وہ تھگ گیا وہ کہتا ہے بس میری یہی عبادتیں ہیں اور میں اور کچھ نہیں کر سکتا میں بس یہی تک ہی ٹھیک ہوں نہیں اللہ کے رسول نے اس کو جو پریفریبل ڈوز بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کا رگارڈ رکھتا ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کر بیٹھتا ہے سٹرانگ رہتا ہے ہر وقت کم سوتا ہے کم بولتا ہے کم کھاتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے ایسا مومن شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو میں کہتا ہوں ہم بھی ایسے ہی بنیں ہم کیوں ایسے نہیں بن سکتے اگر کوئی دوسرا شخص بنتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے اور اگر ہم نہیں بن پانے تو یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی اللہ نے ہمیں اللہ کو ہم پسند نہیں آئے پھر ہمارے عامال ایسے نہیں تھے کہ ہم اللہ کو پسند نہیں آئے اگر آپ کام نہیں کر پا رہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر ہمیں علم نصیب نہیں ہو رہا کمزوری ہمارے اندر تھی اگر ہمارے اندر سستی کاہلی ہے کمزوری ہمارے اندر ہے اگر ہم ان لوگوں میں نہیں بیٹھ پا رہے جو اللہ کی قریب تر بندے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرو علا دینی خلیلی اگر کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو کسی کی پرسنیلیٹی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کی طرف نظر دوڑا دو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی پرسنیلیٹی کیسی ہے اگر ہماری گیدرنگ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اللہ کا قصور نہیں ہے ناؤذب اللہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی بلکہ آپ کے اندر کوئی ایسی کمی تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے ابھی تک آپ کو توفیق نہیں دی تو اپنی عادتوں کو بدلیں اپنے آپ کو مومنین کی صفت میں لائیں اگر آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لئے پسند کر دیا ہم تو چھپا کی جاتے ہیں کہیں ہمارے بھائی کو نہ دیکھ جائیں ہم تو اپنی چیزیں چھپا لیتے ہیں اس سے کہیں اس کو نہ پتا چل جائے ورنہ یہ مانگ لے گا اور دوسری طرف اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضہ عطاعت کا تقاضہ اتباع کا تقاضہ ان کی فالنگ ان کی محبت کا تقاضہ کیا ہے جب تک وہ دل سے ایکسپ نہ کر لے پسند نہ کر لے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے اللہ نے مجھے دین کا علم دے دیا ہے اللہ نے مجھے رزق دے دیا ہے اللہ نے مجھے اچھا پہنے کو کپڑا دے دیا ہے اللہ نے مجھے اچھا گھر دے دیا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں اس کے لئے اچھا کھانا ارینج کر دوں یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس کے لئے اچھے کپڑے ارینج کر دوں یا اللہ مجھے توفیق دے دے یا اللہ میں اس کے لئے میں اس کو علم سکھا دوں یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں اس کو بھی دین میں سٹرونگ کر دوں وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احبہ الیہی من والدہی وولدہی والناسی اجمعین کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن کی کیٹیگری میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے لئے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ احبہ الیہی من والدہی اس کے ماباپ سے زیادہ محبوب ہو جاؤ من والدہی وولدہی والناسی اجمعین میں تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول جب تک ہمیں محبوب نہیں ہوں گے ہم مومن کی کیٹیگری میں اس کا مطلب کیا ہے ہم اگر دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا کہ ہم ماباپ کی خدمت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا کہ ہم اپنے اولاد کی پرورش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا کہ ہم اگر لوگوں سے ملیں تو کس طریقے سے پاتھ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کریں ہم جب بھی کوئی سٹیپ لیں ہم حدیث دیکھیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انہوں نے کس طرح سٹیپ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح بات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کس طنہ بات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طنہ بات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کیا تھی دیکھیں چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سناؤں گا عائشہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں انٹر ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں اور مسوا کرتے ہیں مسوا کرتے ہیں ایٹیکیٹس دیکھیں آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں مسواک کرتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں کبھی چھالیا کھا کے انٹر ہوتے ہیں لوگوں کو سمیل آتی ہے لوگوں کچھ بھی ہو ہمیں نہیں پتا اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نہیں بلکہ نبی تو مسواک کر کے داخل ہوتے تھے کہیں میری فیملی کو سمیل نہ آجائے کہیں مجھ سے کوئی آفنڈ نہ ہو جائے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلیٹی اور یہ ہوتی ہے ایک مومن کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی طرح بنے وہ لوگوں سے ملے تو اس طرح ملے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں مومن کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی اس میں صحیح بات تھی حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہمیشہ لحی کی طرف سے رہے گا اور جو بھی اس میں غلطیاں تھی وہ میری ہی تھی میری کم علمی تھی میری ہی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات کری ہے سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرات بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرات بلیک